اب ہم اس کا پیرا گراف نمبر سکس دیتے ہیں جس کی ہیڈنگ دیلی ہے کمپیوٹر تو یہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ کا ہے دیکھیں نہیں پڑتے ہیں وہ کہتا ہے اوہر دا پاسٹ فیوڑ یئرز گزشتہ چند سالوں کے دوران کمپیوٹرز ہیف بکم آواسٹلی پاپولیٹڈ ہاؤس ہولڈ آئٹم کمپیوٹرز جو ہیں اس آواسٹلی پاپولر بہت مشہور ہیں ہاؤس ہولڈ آئٹم گھریلو آئٹم کے طور پر اشیاء کے طور پر ای میلنگ میسیجز is more appealing وہ کہتا ہے جی پیغمات کی جو ترسیل ہے is more appealing بہت پرکشش ہے چیکنگ نیوز خبریں سننا ویدر موسم دیکھنا اور سپورٹس ویا انٹرنیٹ اور کھیلوں کو دیکھنا ویا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے is a convenience بہت آسان ہے that many are taking advantages of جس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں advantage کا مطلب فائدہ اٹھانے پیرا گراف نمبر 7 دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے computer's have taken over almost all aspects of our life کہتا ہے computer نے ہمارے زندگی کے ہر پہلو all aspects of our life ہمارے زندگی کے ہر پہلووں کو پرچھا گیا ہے taken ہو گیا ہے from school works and homework school works سے لے کے homework تک to keeping in touch with your friends اپنے دوستوں سے رابطہ رکھنے کے لیے but not so long ago لیکن کچھ عرصہ پہلے computers even did not exist computer exist نہیں کرتا تھا computer کا وجود نہیں تھا پیرا گراف نمبر 8 دیکھتے ہیں اس میں کہتا ہے the first computer was invented in 1834 جو پہلا computer تھا وہ ایجاد ہوا 834 میں long before کہتا ہے long before ان سے پہلے کون کون سے چیزوں سے ٹی وی ٹیلی فون and even electricity ٹیلی ویژن ٹیلی فون اور حتیٰ کے بجلی سے بھی پہلے 1834 میں ہی جاد ہوا the inventor جو اس کا موجد تھا جس کا نام تھا چارلس بیبیج called his computer the difference engine اس نے اپنے computer کو کیا نام دیا difference engine کا it was essentially a calculator کہتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک calculator تھا and since there was no electricity since کیونکہ چونکہ اس وقت electricity بجلی نہیں ہوتی تھی it was mechanical اور یہ ایک mechanical طریقے سے technique کی طریقے سے کام کرتا تھا and very complicated اور بہت پیچیدہ تھا گے سکر ہے ہی ڈیوی ڈیوی ڈیوی